بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلاستار میں ہوں یاسر رشید اور سوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب ناظرین پاکستانی ملکی سیاست جو اس وقت ہے وہ کافی گرمی کا شکار ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اہداف سیٹ کر لیے ہیں آج کیبنٹ میٹنگ کے بعد بہت سے وفاقی وزراء کو ٹاسک بھی سام دیا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی کافی گہمہ گہمی دکھائی دیتی ہے سندھ کی اگر سیاست پہ بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور آپوزیشن کے درمیان اس وقت مہاز آرائی جاری ہے اور اگر پنجاب میں دیکھیں تو خانے وال کا زمنی الیکشن جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے سے زیادہ دستو گرمہ ہیں تو پنجاب کے اندر زمنی الیکشن کو لے کر بلدیاتی الیکشن کے لیے جو اہداف سیٹ کیے گئے ہیں اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب پی پی دو سو چھے خانے وال کا جو زمنی الیکشن ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں جمعیرات کو پولنگ ہوگی لیکن آج آخری دن تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولنگ کے لیے کمپین پوری چلائی گئی اس کمپین میں ایک دوسرے پر جو الزام تراشی ہوئی ہے وہ الزام تراشی اپوزیشن کو کتنا مشکل میں ڈال سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ یسر یہ ایک سبائی ہلکے کے الیکشن نہیں ہے اس الیکشن سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ پیپس پارٹی اور نون لیک میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی قسم کا اب اتفاق نہیں ہو سکتا لاہور کے الیکشن کے بعد آسف علی زرداری صاحب کی گفتگو ان کے نعروں کے جواب دینا ان کی تقریر ان کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں ان کی تقریر آج کیا ہوا آپ کہو یہ فوٹی جو آپ دیکھ رہے ہو اس فوٹی میں ہے اتا تارر جو مسلم لیک نون کے رہنما ہے اور یہ پیپس پارٹی کے میدوار کے گھر کے اندر زبردستی داخل ہو گئے ہیں یہ فوٹی میں نظر آ رہا ہے بالکل کیلئے یہ اندر داخل ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ سینکرو لوگ ہیں اب یہ اس پیپس پارٹی کے رہنما کا گھر ہے جس کے گھر پہ کئی دفعہ خود کش حملے ہوئے ہیں قاتلانہ حملے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود یہ سینکرو کی تعداد میں ان کا الزام یہ تھا کہ اندر ووٹوں کی خرید و فروغت ہو رہی ہے یہ تارر صاحب جلوس کے ساتھ آئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے ان کا الزام یہ ہے کہ اندر خرید و فروغت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اندر خرید و فروغت ہو رہی ہو لیکن اس نیچ پر پہنچ چکی ہے پیپس پارٹی اور نون لیگ کہ دونوں ایک دوسرے کو صرف یہ نہیں کہہ رہے ایک دوسرے میں الزام نہیں لگا رہے بلکہ نعرے میں چاہوں گا کہ وہ نعرے سنائے جائیں کہ نعرے کیا لگ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کو دیکھ کے کیا لگاتی ہے وہ نعرے یہ وہ نعرے چور ہے چور ہے جو پی ٹی آئی لگاتی تھی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کو دیکھ کے لگاتی تھی چور ہے چور ہے ہے یا نہیں ہمیں نہیں بدا ہم بتا رہے ہیں آج پیپس پارٹی وہی نعرے لگا رہی ہے سامنے مسلم لیگ نون کے رہنمہ کھرے ہیں بتاعتارہ رہے ہیں باقی ہیں اور پیپس پارٹی کے کارکن ان کو آمرے سامنے کھرے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں گفتگو بھی ذرا سن لیتے ہیں علی حدر گیلانی صاحب کا کیا موقف ہے ناظرین پہلے وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے پھر آگے بڑھتا اتنی بدماشی اتنی گھنڈا گردی دیکھنے میں نہیں ملی یہ جو لیڈران انہوں نے باہر سے قرائے پہ بلائے ہوئے ہیں عطا تارر صاحب ہیں ان کے ساتھ ملتان سے جرائم پیشہ لیڈران انہوں نے بلائے ہیں جن کے اوپر قتل اغواہ قبضوں کے مقدمات ہیں اور جو امیدوار صاحب خود ہیں رانہ سلیم صاحب پرچوں میں پہلے بھی اشتیاری رہ چکے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے ساتھ جو لوگ گلو بٹ ٹائپ لوگ جو داخل ہوئے ہیں چادر اور شاردواری کا تحفظ پامال کرتے ہوئے اگر کوئی نقصان ہو جاتا انہوں نے صاحب چلے جانا سے اپنے اپنے شہروں میں تو خانے وال کا نقصان کون پورا کرتا رانہ صاحب کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو پہلے حدف تنقید یہ ساری اپوزیشن جماعتیں بناتی تھی کیسا ماحول بن چکا کہ توجہ اس طرف سے ہٹ چکی ہے آپ سے ہی لڑائی شروع ہو چکی اسی طرح میں یہی تو کہنا چاہا رہا ہوں اس سلکے میں تحریک انصاف کی بھی امیدوار ہے نشاہ ڈاہا صاحب کی بیوہ جو ہیں ان کی طرف کسی نے تنقید نہیں کی پیپس پارٹی کی توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف نون لیگ کی توپوں کا رخ پیپس پارٹی کی طرف نون لیگ کا آج جلوس پیپس پارٹی کے امیدوار کے گھر میں داخل ہو گیا مسلم لیگ نون کے لوگوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی انہوں نے کچھ لوگوں کو پکرا بلکہ وہاں پہ مزید والی بات ہے وہی الزام جو لاہور میں نون لیگ نے لگایا تھا وہ الزام وہاں پر بھی لگایا ہے وہاں پر کیا الزام لگایا ہے وہاں پہ عورتیں کیا باتیں کر رہے ہیں یاسر یہ بھی سن کے دیکھ لیں تاکہ پھر ہم اس سے آگے بڑھیں کہ وہاں پہ عورتیں کس طرح کہہ رہے ہیں واقعی ووٹ بھی کر رہے ہیں ملاحظہ کر لیں رانہ صاحب ایک سوال ہے مختلف علاقوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں جہاں کے موافق حالات ہوں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سکرپ پہ لکھا جاتا ہے یہ سکرپ مماسلت کیوں رکھتا ہے N133 سے اس لیے کہ انہیں پتا چل گیا کہ N133 میں ارام سے ووڈ مل گئے تھے اسی پیٹن پہ اسی طریقے سے اور ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی مل جائے دیکھیں وہاں پہ دہاتی علاقے بھی ہیں وہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر غریب لوگوں کی بہت زیادہ اقصدیت ہے تو وہاں سے خواتین سے حاصل کر ووڈ خریدیں گے اب غور کریں نا تو یہ خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے پیپس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو بلایا تھا ووٹنگ ڈیک کی ٹریننگ کے لیے مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سامنے لیا ہے کہ یہ خواتین کو پیسے دے رہے ہیں کہ عورت کہہ رہے ہیں کہ سات ہزار اب معاملہ یہ ہو گیا یسر کہ ایک تو میں اپنے کو حبر بریک کر دوں اس حلقے میں ایک ایف ای ایر درجہ ہو گئی ہے پیپس پارٹی کے رہنما کے گھر جانے کے حوالے سے جو اپلیکیشن تھی جو ہماری سکرین پر چار رہی ہے اس میں مدعی بھی وہ امیدوار خودی ہیں جی اس میں مدعی جو امیدوار ہیں ان کے ہیں عزیز ہیں اور امیدوار بھی اس میں ہیں اس میں رانا سلیم کے خلاف تارالہ تارڑ کے حراف چوہ اس پر انہوں نے ایف ای آر درجہ ہو چکی ہے یہ ایف ای آر کو باہر نہیں نکالا جا رہا کب ایف ای آر کو سامنے لائے جائے گا کب یہ سارا کچھ کیا جائے گا کب یہ آیا گا سامنے اس میں انہوں نے لکھا پولنگ جنٹس کو مارکٹائی کر کے حواتین پولنگ جنٹس کو اصلے کی نمیش کی پولیس کافی لیٹ پہنچی یہ سارا کوئی لکھے گئے یہ امیدوار جو ہے نا میر سید واسق حسین اس کی طرف سے یہ اپلیکیشن دی گئی ہے اور یہ اپلیکیشن جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے رہاں دی گئی ہے آپ یہ ریکھیں کہ اس کا محول بھی یہاں پہ الیکشن کا محول بھی ڈسکا الیکشن جیسا ہوتا جا رہا ہے اس سے زیادہ سخت ہو ڈسکا الیکشن میں کچھ محول نہیں تھا یہ اس سے بھی خوفناک محول ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ یہاں پر تیس تیسری دفعہ یہ واقع ہو گیا دیکھیں ڈسکی میں آپ کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے مجھے سمجھ نہیں آئی اگر اندر ووڈ بکرا تھا بار خواتین تھیں تو آپ ویڈیو بناتے ہیں آپ کے بات سورس تھا آپ کرتے ہیں یہ کسی کے گھر میں داخل ہو جانا چادر چار دیواری کا تقدس پمال کرنا اس کے بعد اس کے گھر کے اندر داخل ہو جانا کیا یہ کسی لیڈر کو زیب دیتا ہے خدا نہاستہ یہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو اس کی ذمہ داری قسم پر ہی نہیں تھے اب محول وہاں پر یہ ہو چکا ہے کہ دونوں اطراف سے لاہور سے دیگر شہروں سے بندے نون لے کے پہنچوں میں ہیں ان کے وہاں سے بھی پہنچوں میں ہیں اور پی ٹی آئی کا جو میدوار ہے وہ سکھ کی بات سیب جا رہے ہیں وہ کہنے ٹھیک ہے یہ آپس میں لڑتے ہیں نہیں لڑنے دیں تو اسی طرح ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی باہر بیٹھ کر آگ سینکر آگ سینکر بالکل اس طرح آرہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی نے لاہور میں بھی پلاننگ کے دہت کیا گیا اور وہاں پر بھی ایسا ہوا اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پیپس پالٹی کا کارکن نون لی کے کارکن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نون لی کی قیادت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے نعرے سن لیے نون لی کا کارکن پیپس پالٹی کو کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے میں آپ کو دعا دوں کہ پیپس پالٹی کو پنجاب میں کسی صورت میں نون لی کہتی ہے کسی صورت میں پنجاب میں انہیں قدم نہیں رکھنے دینا پنجاب میں ان کے قدم مضبوط نہیں ہونے دینا اسی لئے آپ غور کریں یہ جو ایک اور نظر آ رہی ہے گاری گوبر کون تھے گاری گوبر اتا تارر تھے ٹھیک ہے وہ اپنے آئے انہوں نے آکے جلوس کی قیادت کی وہاں پہ آئے اور صدہ یہ امیدوار جو پیپس پارٹی کے جو امیدوار ہے اس کے گھر کے باہر کھرے ہیں یہ کسی چونگ میں ہے چوراہ میں نہیں ہے اس کے گھر کے باہر ہے اندر جانا ہے انہوں نے اس کے بعد ہم نے فٹیج میں دکھایا وہ اندر بھی چلے گئے اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چند دن پہلے جو تلخی بری تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ مساہلت کار جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کی بھی فرمائش پر اور خواہش پر اور دوسری طرح سے بھی خورشید شاہ صاحب کی خواہش پر میں آپ کو یہ دونوں ناب دے رہا ہوں ان کی خواہش پر کوشش کر رہے تھے کہ یہ کچھ محول بہتر ہو جائے اور ایک الیکشن ہے گزر گیا کوئی بات نہیں لیکن آج کے اس ایونٹ کے بعد یہ جو ایونٹ ہوا ہے جو تلخی ہوئی ہے جو ایف ای ایر کی درہاس گئی ہے سابق وزیراعظم یوسر حضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی آپ نے گفت کو سن لی ہے انہوں نے کیا کہا ہے اب پیپس پارٹی وہاں بڑی بڑی سخت اس وقت نالا ہے اور بڑا غصے میں ہے اور دوسری طرح نون لیگ بڑے غصے میں ہے وہ کہتی ہے جی ووڈ خریدتے ہیں اور یہ بعد میں کہیں گے نون لیگ بڑ کم ہوا اور بیپس پارٹی کا بھر گیا وہ کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف کو شاید وہ نہ ہو لیکن یہ ہمیں نقصان پر جانے کی کوشش کریں گے تو یہ حالات جو ہے وہاں پہ چل رہے ہیں اور ان حالات میں وہاں پہ اتنی سخت معاملات حراب ہو چکے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آنے والے دنوں میں یہ ہاں ہمیں کو اٹھا دوں یہ مسالتکار صلح کے لیے متعرک ہو چکے تھے اور انہیں کوشش کہہ رہے تھے کہ آپ ایک پیچ پہ نہیں بھی آ سکتے لیکن آپ حکومت کے حلاف بات کریں آپس میں مت لنیں وہ مسالتکار بھی بیچ میں سے سائٹ پہ ہو گئے ہیں یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ مسالتکاروں کو بھی یہ لگا کہ تشویشناک صورتحال کے اندر یہ آگ تھنڈی نہیں پڑنے والی تو اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا ناظرین اس سارے معاملے میں حکومتی ترجیحات کیا ہیں توجیحات کیا ہوں اسے بھی بات کریں گے ناظرین سندھ کی اگر سیاسی صورتحال پہ بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکمران جماعت ہے وہ ایک طرف ہے اور باقی تمام اپوزیشن جماعتیں ایک نکتے پہ ایک طرف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ نیا بلدیاتی قانون ہم جو لے کے آئے ہیں اس میں شہری حکومت کو ہم نے حقوق زیادہ دیئے ہیں اسے مضبوط کیا ہے لیکن اپوزیشن جماعتیں اس کے برعکس موقف رکھتی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے اور یہ جو اپوزیشن جماعتیں اس بلدیاتی قانون کو جو نئی ترامیم ہے اس کو کالا قانون کہہ رہی ہیں اس کا حاصل حصول کیا ہوگا صدباب کیا ہوگا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماں قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں اپوزیشن لیڈر صندہ اسمبلی حلیم عدل شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا ایک بلدیاتی قانون میں ترامیم کے بعد اسے نئے قانون کی شکل دے دی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کا جو مواقف ہے جو کالا قانون کہا جا رہا ہے جو شہری حکومت کے تحفظات کو اجاگر کیا جا رہا ہے وہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور اس میں سندھ حکومت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ دکھائی دیتی بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ چھے مینے تک چھے مینے پہلے جو بلدیاتی سیٹ اپ تھا یہاں پہ جس قوم دوہزر تیرے قانون کہتے ہیں اسی قانون کے تحت ایمکیوم کے وسیع مقتر صاحب میں چار ساٹھ ٹینور پڑھ رکھے انکلوڈنگ آل آور دس انٹر چیک ہے اب اس قانون میں یہ ایمکیوم کے دوست اور دوسرے لوگ پیٹی آئی تو ابھی آئی تو یہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ جو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ یعنی کچھرہ اٹھانے والا جو دپارٹمنٹ ہے یا کمپنی ہے وہ بھی مہت کے اندر کیا جائے اور پانی سپلائے والے جس ہم واٹر بورڈ کہتا ہے وہ بھی ان کے اندر کیا جائے تو موجودہ بل میں یہ دونوں چیزیں مہر کے اندر کرتی ہے نمبر ایک بات اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے دوہزر ایک دوہزر دو کا قانون یہ ابھی تاہ ڈسٹرک سسٹم اور اس سے پہلے والا تاہ ٹاؤن سسٹم تو ہم نے اس سوالی بل میں صرف اتنی چینجز کی ہے کہ دوہزر ایک دوہزر دو والا جو ٹاؤن سسٹم تو وہ لائے بجائے ڈسٹرک کی اب اس ٹاؤن سسٹم میں جماع اسلامی کے نیامت اللہ خان صاحب چار سال پورے کر چکے اسی سسٹم کے تھے جبکہ یہ جو دو ڈپارٹمنٹ تھے یہ ان کے پاس نہیں تھے پھر اس کے بعد اینکیوم کے مصطفیٰ کمار صاحب جو موجودہ پی ایس پی کے سربراہ ہے وہ بھی چار سال ٹین اور اسی ڈاؤن سسٹم کے پر وہ پورے کر چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اپوزشن ہے وہ ایک پیش بنی ابھی جو نے نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ایمکیوم میں اس میں جماع اسلامی گئی نہیں اور ایمکیوم آہ پی ایس پی جو انہوں اس کو دعوت دی دی گئی جبکہ پی ایس پی یہی مصطفیٰ کمار صاحب چار سال گزار چکے اب ان دونوں چیزوں میں یہ جو آرٹیکل آپ کے سامنے آگے آیا گا آرٹیکل ون فورٹی کا یہ جو لسانیت ملا رہے ہیں ادر مندوحل صاحب بقیدہ انیس تاریخ کو پی بس پار آہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی آپ کے اس قانون کے خلاف احتجاج کر رہی ہے سو بسم اللہ سو بسم اللہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہو گئی ہے میرے بھائی یہ دن بھی ہم نے کراچی میں دیکھے ہیں کہ پچیس پچیس قتل ہوتے تھے یہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ سارے عملہ کو وہ کرتے تھے یہ دن بھی ہم نہیں دیکھتے تھے کہ صبح جاتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا شام میں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے جس حلقے سے میرے تعلق ہے بلدیا ٹاؤن وہاں تو بڑی نامی گرہ ہے دیشگرد وہ دور بھی ہم نے گزرا ہے لیکن سوال یہ آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں پی ڈی آئی کے ارینما کے سامنے ہم نے تو بقاعدہ سن اسمبلی سے قانون پاس کی پہلے ہم نے خطوط لکھے ان کے تجاویز مانگے گو کہ تجاویز ممکن ہے ہنڈر پسند میں نہیں کی ہوگا تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ سامنے کے فورم پر ڈیبیٹ ہو جائے ڈیبیٹ کا آشر نشر آپ نے دیکھ لیے جس طرح بجٹ میں انہیں چرپائی لے گیا تھا یا بھی وہی تماشا کیے اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے فردو شمیم نقوی صاحب کو میں نے دعوت تین کے ساتھ ٹائم فکس ہو آیا سعید غنی صاحب کے دفتر میں ناصر شاہ کے ساتھ تین بجے اس دن ان کا گورنر آس میں اجلاس تھا ایمکیوم کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے ایمکیوم نے فون میرے اٹھانا چھوڑ دیئے ہیں میسیجز کے باوجود شمیم نقوی صاحب جب ڈائی بجے فارغ ہو گئے گورنر آس سے تو میں نے اسے رابطہ کیا کہ چلے بھئی آپ کے ساتھ تو میٹنگ فکس کر رہے نہیں وہ آپ ہمیں خط لکھے بھئی آپ کے ساتھ جو بیکتے ہو گئی سب چیز آپ کا موقف آگیا ہے شیخ صاحب سے اس موقف پہ بات کر لیتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے انہوں نے کہا کہ ڈی ایم سی کے پاس جو اختیارات تھے وہ ہم نے کی ایم سی کو منتقل کر دیئے تو یہ شہری حکومت کو کمزور کرنا کیسے ہوا بہت سی کمیٹیوں کی سربراہی ہم نے میر کو تفویز کر دی اور نائب سربراہ ہم نے کمیشنر کو بنا دیا تو اس سے کمزور کرنا کیسا ہو گیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائی لاغ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے دیکھئے پہلے میں بڑے سینئر اینکرز بھی موجود ہیں اور صحافی بھی موجود ہیں تو میں بتانا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی کراچی لوکل گورنمنٹ ایکٹ نہیں ہے یا کراچی کا یہ ترامیم نہیں ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو ترامیم ہوئی ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار تیرہ میں ہوئی ہے اور یہ سندھ لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل دوہزار اکیس ہے تو یہ صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے یہ پورے سندھ کا ایشو ہے اب میں کلیر کرتا چلوں شرک محترم بندخیل صاحب چونکہ ہماری اسمبلی میں نہیں ہے تو میں ارس کرتا چلوں کہ یہ شروع سے ہی شروع سے ہی جو یہ امینڈمنٹ بل لے کر آئے ایک تو ایشو ہمارا صرف امینڈمنٹ بل نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو آرٹیکل ون فورٹی اے کی روح کے مطابق جس کو ڈیوالو ہونا ہے جس میں ڈیوالویشن ہونی ہے مرکز پروینس اینڈین لوکل گورنمنٹ ڈیسٹرکس اس کے اندر پیپلز پارٹی نے این ایف سی چاہیے پی ایف سی نہیں دینا صوبہ سندھ تک وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آکے سجدہ کریں ملاوال آہوس کا سی ایم آہوس کا چیپ سیکٹری کا منسٹر کا ایسا نہیں ہے اختیارات دینے ہیں آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت انتظامی سیاسی اور مالی اختیارات تاسفر کر دینے ہیں ان کو حوالے کر دینے ہیں اور یہ جو جو کچھ ہوئے آرٹیکل دوہزار آہ ایک دوہزار تیرہ میں اس میں آرٹیکل ون فورٹی اے کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل سیون آف تا کونسٹیشن آف پاکستان آرٹیکل ایٹ آرٹیکل تھرٹی ٹو کی خلاف ورزی ہوئی ہے جس میں کوئی انہوں نے روند کے لے کر آگئے اور اس کے بعد یہ ایمینڈمنٹس بھی اس کے ساتھ لے کر رہے تو ہم تو دوہزار تیرہ کے ایکٹ کو ہی نہیں مانتے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو نکالنا پڑے گا جیسے کونسے جب تک کتہ نہ نکالا جائے کونس ساف نہیں ہوتا دوم نکالنے سے کان نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا پورا آرٹیکل ایک دوہزار تیرہ بمائے ایمینڈمنٹس اس کو نکالنا پڑے گا میں آتا ہوں مندخیل صاحب نے کہا کہ ہم نے موقع دیا تو دیکھئے قانون سازی میں کیا ہوتا ہے میں بھی اپوزیشن لیڈر ہوں میں تھوڑا بہت اس کا ایک پولٹیکل ایکٹیوست بھی ہوں ہمارے رولز کی ہے رولز اور پروسیجر سے اسمبلی کے اس کے آرٹیکل نائنٹی نائن کے تحت کوئی بھی نیا بل آتا ہے اس کو پہلے افرینس بل کے علاوہ کوئی بل آتا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ سیلیکٹ کمیٹی میں جاتا ہے یہ سٹیننگ کمیٹی میں جاتا ہے سٹیننگ کمیٹی میں آپ کو پتا ہے اپوزیشن کا کوئی نمائندہ نہیں ہے پی اے سی میں بھی وہاں کوئی نمائندہ نہیں ہے جی وہ غریب اپوزیشن وہاں گورنمنٹ تحسین کے اندر کوئی نو پی اے سی نو سٹیننگ کمیٹی چلو ٹھیک ہے نہ یہ بل آیا گیا اور دو دن دیے جاتے ہیں منیموم دو روز دیے جاتے ہیں میمبرانٹ پڑھ لیں تاکہ امنمنٹ دے سکیں پہلی دفعہ جب لے کر آئے ایک ہی دن میں ایک ہی لمحے میں پاس کیا پیش کیا دوسرا لمحے میں پاس کر دیا شک صاحب آپ کا آپ کا موقع فائے آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں شک صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں طرح قادر مندوخیل صاحب سے بوچھ لیں قادر مندوخیل صاحب تمام سیاسی جماعتیں آپ کے خلاف سٹینڈ لے رہی ہیں آپ کی تحادی آہ جو این پی جو ہے وہ بھی اس پر آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں پی بس پالٹی احتجاج کا جواب دینے کے لیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں بھی رکن قومی سملی ہوں لائن جسٹس کا پارنیمانی آفیرز کمیٹی کا بھی ممبر ہوں طریقہ بل کا یہ ہوتا ہے پہلے تو تجاویز آپ نے مانگی انہیں نے دیئے گو کہ ہم نے سو پرسنٹ نہیں مانی اس کے بعد بل کی صورت میں ایک تحریک پیش ہوتا ہے تحریک پیش ہوتا ہے تحریک کے جب مجارٹی سے منظور ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کمیٹی کے طرف ریفر کر لیتا ہے اگر اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو جائے جب آپ نے ڈیبیٹ ہی نہیں کیے جب آپ نے ہنگامہ ہی شروع کر دیئے آپ نے توفانی بتمزی کر دیئے آپ نے گالی گلوج کیے تو اس کے بعد پھر کمیٹی کو بھیجنے کا کوئی طرق تو نہیں بنتا ہے نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے یہی سوال میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ہم نے تو پھر بھی جمہوری راستہ اپنا ہے آپ نے پنجاب میں کیا کیے پہلے تو اپنی بدیاتی ادارے توڑ دیئے پھر اللہ اللہ کر کے سپرنگ کوٹ ایک میں نے پہلے بال کر دیئے بال کرنے کے بعد آپ نے آڈیننس کے ذریعے دوبارہ کانون لائے آپ نے اسلام آڈیننس کے ذریعے کانون لائے تو آپ پہلے اپنی گریبان میں دیکھ لیں ہم تو کانون سازی میں جمہوری طریقے سے پروسس میں چلتے ہیں آپ تو وہی آڈیننس فیکٹری صدر پاکستان بیٹا ہوئے یا گورنر آپ کے بیٹا ہوئے آڈیننس پیش کر لیتے ہیں آپ بھی جمہوری طریقہ اپنا ہے اور پھر اس کے بعد بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی یہ کٹھے نہیں ہے مسلم لیگ نون سے الگ ہو چکی ہے وہ جو ان کی آل پارٹی کانفرنس تھا اس میں وہ ضرور شرکت کی مگر انہوں نے کسی نیچر نہیں کیے ہم سے بات ہو گئی ہم اس کو بریفنگ دیے وہ مطمئن ہو گئے دوسری بات یہ پی ایس پی کو انہیں نے شمولیت دی گئے جماعت اسلامی حل لگا ہے یہ تو خود جو رہے ایک پیچ بنی ہے کیا ہمارے خراب تحریک چلائیں گے اور پھر بھی اگر چلانا چاہتا ہے تو ہم موسٹ اکم کرتے ہیں چلیں ان کی منصوبہ بندی جان لیتے ہیں حلیبادل شیک صاحب جس طرح قادر مندو خیل صاحب اشارہ کر رہے ہیں اسی پہ وزیر طلات نے بھی بات کی اسی پہ سی ایم سندھ نے بھی بات کی کہ آپ کا دوہرہ مایار ہے پنجاب کی طرز کے اوپر ہم نے اقدام نہیں اٹھایا نہ وفاقی دان الحکومت کے طرز کے اوپر اٹھایا ہم نے تو جمہوری طریقہ اپنایا دوسری بات یہ کہ جو ایک دوسرے پر تنقیدی نشتر برسائے جا رہے تھے ہم یہ سمجھتے تھے ایم کم پاکستان پہ بات ہو رہی ہے لیکن وزیر طلات تو آج یہ کہتے ہیں کہ گالی گلوچ کی زبان جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کی اسمبلی فلور پہ ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے دیکھئے میں آپ سے بتانا چاہوں پہلے تو میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں چونکہ آپ شاید بات شفت کر جائیں بڑا اہم ایشو میں ریس کرنا چاہتا ہوں اسی موقع کے اوپر ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بات چیز کا موقع مندخیل صاحب فرما رہے ہیں ہمیں ڈیبیٹ کے لیے اوپن ہی نہیں کیا گیا ادھر پیش کیا ادھر منظور کر دیا تو وہ ایک منٹ بھی نہیں دیا جس کے اندر کے بات کرتے ہیں کہ ہمارا تو ایشو یہ تھا کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ڈیبیٹ کا حصہ بنے ہمیں شامل کریں سب سنے ممبران بھی سنے قوم بھی سنے اس کے بعد فیصلہ کر دیں ممبران لیکن وہ نہیں سنا گیا چلیے لیکن دوسری بات اس روز جو وزیراعلا سندھ نے اس سندھ اسمبلی میں جس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی جی ایم سید صاحب نے پیش کی تھی اس سندھ اسمبلی میں جو کہ پاکستان کی اسمبلی تھی جس کو جہاں سب سے پہلے لیاقت علی خان صاحب نے خان لیاقت علی خان نے پاکستان کا چھنڈا لہر آیا تھا جہاں قائد اعظم نے جس اسمبلی میں اس کو قائد اعظم بھی جس اسمبلی میں ہوتے تھے جہاں پاکستان کے فیصلے کیے گئے اس اسمبلی میں وزیراعلا سے نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ سندھ کچھ اور سوچنے میں مجبور ہو جائے کیا سوچنے میں مجبور ہو جائے کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں کس قسم کی لسانیت پھیلا رہے ہیں کس قسم کی ڈیوائیڈ پیدا کر رہے ہیں کیا سوچیں گے مطلب بات یہ ہے کہ سندھ حکومت ہیں وہ وزیراعلا ہیں وہ سندھ الگ ہے پانچ چیک روٹ سندھی وہ محبہ وطن ہیں سارے مطلب یہ سندھ کارڈ کھیل کر اگر پانی کی شارٹیج ہو جائے بارش ہے کم آئے وہ کہہ سندھ پہ حملہ ہو گیا اگر قومیت فرستی کا اعظام لگا رہے ہیں بریک پہ جانے بریک سے واپس آتا ہوں موقف آپ کا لیتا ہوں بریک پہ جانے بریک سے واپس آ کے آپ کا موقف پہ لیتا ہوں دیکھیں ایک سیگمنٹ تھا ہمارا میں جا رہا ہوں اس کے بعد جی جی آپ آپ ساتھ ہی ہیں بریک پہ جانے بریک کے بعد واپس آتا ہوں بات کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین کہیں نہیں جائے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید حلیب عدل شیخ صاحب بات اپنی مکمل کر لیجئے پھر اسی پہ موقف قادر مندرخیل صاحب کبھی لے لیں گے جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک خوفناک سا ایک اسٹینس انہوں نے لیا کہ اسمبلی میں بات ہو رہی تھی انہوں نے بات نہیں کرنے دی جو بھی تھا جگڑا سٹارٹ کس نے کیا کیسے نہیں کیا جب آپ دوا دیتے ہیں ان کی طرف سے مار پٹائی شروع کی گئی لیکن سب چیز چل گئی لیکن وہاں کہا کہ جی ہمیں مجبور نہ کیا جائے کچھ اور سوچنے میں مجبور نہ ہو جائیں یہ لسانیت یہ الہیدگی پسند سوچ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو متحدہ بانی کا جو ایک سوچتا ہے ان کا نیا ورجنگ جو آ رہا ہے کہ لڑا کے آپ بس میں شہری کو دے اور یہ ظلم میں بتانا چاہتا ہوں یہ صرف کراچی نہیں یہ لڑکانا کے ساتھ بھی بہت ظلم ہے سکھر کے ساتھ بھی وہاں بھی گندہ پانی لوگ پیتے ہیں کتے کی ویکسین وہاں نہیں ملتی ہے گٹروں میں بچے وہاں بھی گرتے ہیں لیکن اس کو مل اگر کرپشن کو بنکاب کرو اگر ان سے کہو کہ آپ غلط کر رہے ہو تو اس کو خدا نہ خواستہ الہیدگی کی دھمکی دینا لسانیت کی بات کرنا تم اقلیت ہو ہم یہ کرتے اور سندھ کچھ اور سوچ رہا ہے ہم مجبور نہ ہو جائے سوچنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس دن شرمندہ ہوگی سندھ سملی بھی ہم سب شرمندہ ہوگا اور یہ میں نے پرائم انسٹرز کو خط لکھا ہے میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھا ہے میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ مشتری اشیار باشی ہو کیا رہا ہے ہر بات پر کہا جاتا ہے سندھ پر حملہ ہو گیا ہسپیڈل سپریم کورٹ فیصلہ کرتے ہیں ہسپیڈل مرگ وفاق میں جائیں گے کہتے ہیں سندھ پر حملہ ہو گیا سندھ کے نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے میں کہنا چاہتا پریز کانفرنس میں بڑا سخت الفاظ استعمال کی ہے کہ جو اس کو کالا قانون کہتے ہیں ان کا مو کارا کریں گے آج یہ تو تریک انصاف کے ساتھ اور ایمکی ایم کے ساتھ آپ کی تلخی چلی چل رہی ہے پنجاب میں آج آپ کے میدوار کے گھر پہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے حملہ کیا آپ لوگوں نے ایک ایف ای ایر کی درحاظ بھی دے دی اس پہ سابق وزیراعظم کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بڑی دمادار تقریر کی ہے تو پیپرس پارٹی کیا تمام حاضروں پر اپنے سیاسی محالفین کے ساتھ اسی طرح سختی سے کام کرنا شروع کر دیا بڑی تیز ہو گیا پیپرس پارٹی گینگز دیکھیں پہلی بات کا میں جواب کر دیتا ہوں یہ بالکل چیز ہے ہماری اکثریت ہے دس دن ہم اجزاب کر رہے ہیں آرٹیکل ون ون سکس سب کلاس پور کے تھے گورنر سائن نہیں بھی کرے گا تو ایکٹ بن جائے گا نمبر ایک بات ٹھیک ہے جہاں انہوں نے کومی ساملی میں سینٹ میں ناکامی کے بعد جوائنٹ سیشن کا سارا لیا ہے یہاں تمہارے ساتھ اکثریت ہے ویسی ہمیں ضرورت نہیں یہ قانون تو بن جائے گا آپ مجھے بتاؤ کیا اس قانون میں ہم پاکستان کی خلاف بات کریں گے جہاں ہماری اکثریت ہے ہماری حکومت ہے جب ہماری قائد کو شہید کیا دیشت گردوں نے اس وقت آسف علی زرداری نے پاکستان کپے کا لارہ لگا ہے آج ہم پاکستان کو گالیاں دیں گے ہم نے تو یہ کہاں بلاوت صاحب نے کہ یہ پاکستان کو گالی دینے والے یہ جناپور کے نقشے برامت والے ان کے اتیادی بیٹے ہوئے ان کے بغل میں بغل شیر ہو رہا ہے ہم تو اس کی بات کر رہتے اور پھر دوسری بات یہ کہ وزیرالہ کی بات کو بھی دوسری طرف لے جا رہا ہے بات کریں گے قانون سازی کو پر آپ بات دوسری طرف لے جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے یہ شکر اللہ کا ادا کرے گے کہ اہندہ ڈیر سال یہ پورا کرے آج ان کی وزیر اطلاع دیکھا کہ دوائیے مہنگے ہوگی تو کیا فر پڑتا ہے دو سے پانچ روپے ہوگی تو کیا فر پڑھائے گے ان کا رویہ جو تیم میں نے نیا پاکستان بننا تھا آج پرانے پاکستان کیا سال کی آپ کے سامنے باقی رہے گئے پنجاب مندو خیل صاحب پیپس پارٹی الزام لگاتی ہے کہ تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا ہر چیز برباد ہو گئی مہنگی ہوگی سب کچھ ہو گیا تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ سندھ کو آپ نے کھنڈر بنا دیا سندھ میں جو ہے حلیم عزل شیخ صاحب نے دنوں حلیم عزل شیخ صاحب نے دکھایا بھی تھا کچھ کہ سکولوں کے اندر بہنسے ہیں پیپس پارٹی چودہ سال سے ہے تحریک انصاف تین سال سے ہے تب بھی بس بالڈی تبدیل کیوں نہیں لاسکی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو چودہ سال میں آپ اس کا پچھلے یہ چار پانچ سال گزار کے باقی تو مسلسل اینکیوں کی صدار رہی ہے سندھ حکومت کا نمبر ایک بات دوسری بات یہی میں ان کو گناروں پختنخواہ میں آٹھ سال ان کی بھی حکومتی نوہ سنگ چل رہا ہے ہم نے سندھ میں کارڈیو ویسکولر کا جو ہسپیٹل ہے دس زلوں میں اور کئی چورائے پہ ہم نے سٹینڈ بائی گاڑیا جو وائٹ لیول کا ہے جو دل کا سب سے مہنگا ترین علاج ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے جناس پتال میں آپ دیکھیں یہاں پہ جو جدید مشینری آئی ہے وہاں پہ آگا خان میں نہیں ہے اس کے بعد بینظیر ٹراما سینڈر آپ دیکھ رہے ہیں علاج پری ہو رہا ہے پھر آپ لیور ٹرانسپرانٹ دیکھیں جہاں پنڈی میں آل شفاہ والے پچاس تک پچھتر لاکھ روپے لیتا ہے یہاں گنبٹ میں علی مادل شیخ صاحب گوہ ایچیس کی وہ فری ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ پھر دوسری طریقیاتی دیکھیں بہت ساری چیزیں کراچی میں جا کام شہری حکومت نے کرنا تھا جس بل کے اوپر الڈ رہے ہیں پہنتیس سال سے حکومت ہم میں کیا ہے آپ کو چھے میں نے کب پہلے کراچی کچھر کچھر نظر آتا اب آپ پر ٹھیکی چینل دوسری کچھر کیوں نہیں دکھا رہے ہیں ہی بھی تو اسی وجہ سے نہیں دکھا رہے ہیں اب آپ کی تمام کی تمام تنقید جو ہے وہ تو بے سود جا رہی ہے دوسری جانے بعد سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس میں سی ایم سندھ اور چیئرمین پی پی بھی دبائے میں موجود ہیں وہ سندھ کے اندر سرمایہ کاری لا رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے لیے کیا کچھ نہیں دیکھیں جی آج آپ گوگل پر جا کر لکھی لیجے اور ذرا اس میں چیک کر لیں کہ جی ڈیولپمنٹ کوئی سندھ کا نام نہیں آئے گا ہیلتھ کوئی سندھ کا نام نہیں آئے گا آپ ذرا لکھیں ڈاگ بائٹ کیسز ٹاپ کے اپس سندھ آ جائے گا ایٹس امریکن اخباروں میں لکھا رہا ہے نیوارک ٹائمز میں آتا ہے کہ جی ایٹس سب سے زیادہ خطرناک فائیو تھاؤزن ایٹس کے مریض ایک سہر لڑکانہ میں جو ان کا لڑکانہ شہر میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ جس این آئی سی وی ڈی کا ذکر کہ انہوں نے کیا تو میں ارز کرتا چلوں این آئی سی وی ڈی پہ کرپشن کے کیسز کے چل رہے ہیں نیب کے کیسز چل رہے ہیں این آئی سی وی ڈی میں جب کوویٹ بند تھا تو پانچ کروڑ روپے جہاز کے انہوں نے کرائے لیے تھے این آئی سی وی ڈی میں ڈاکٹر پیسٹھ لاکھ روپے تنخواہ سے لے کر سات لاکھ تک کے آخری تنخواہ ہے جس کے اندر لاکھوں لوگوں کے علاج ہو سکتا ہے این آئی سی وی ڈی ایک کرپشن کا گورک سالانہ اس کے اندر فیسٹ لے رہے ہیں جنہا ہسپتال میں جائیے تو صحیح دوائیاں نہیں ملتی ہے سن کے ہسپتالوں میں جائیے کوویٹ کی دوائیاں بکتی ہیں کتے کی ویکسین نہیں ملتی ہے کرونا فنڈ میں غبن ہوا ہے جو آپ پہ الزام آرہا آپ کی حکومت میں سمجھتے ہیں دونوں کی انکوائری کرانی چاہیے نا دیکھیں انکوائری میں بالکل سب کہیں کرپشن ہو کہیں کرپشن میں پوری بات کر دوں کہیں کرپشن ہو کرونا فنڈ میں ہو کہیں ہو کوئی چھو انکوائری ہونی چاہیے فری فیر ٹرانسپرینٹ ہونی چاہیے اور کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن سندھ میں آپ نے دیکھا گدہ گاڑی کے ایمولنسیں آپ نے سندھ میں دیکھی ہوں گی آج پنجاب میں ہیلیکاپٹر ایمولنس آ چکی ہے ریسکیو پہ وہاں گدہ گاڑی چنچی رکشا مطلب مٹسائیکلوں کے مریض جا رہے ہوتے ہیں ماں مچاریاں ہسپتال کے باہر کچھرا کنڈی کے اوپر بچے جنم دے رہی ہیں سندھ کے ہسپتالوں میں جائی ہے تو صحیح آپ سندھ کے ہسپتالوں کے دوائیاں ملنے کو تیار نہیں ہوتی ہے دوائیاں بک رہی ہیں مارکٹ کے اندر سیون ہسپتال کی دوائی بک رہی ہے سندھ میں ایس ایچو کی گاڑی سے سیون کیجی چرس برامت کرتی ہے رینجرز پولیس اس کو چھوڑ دیتی ہے وزیر اعلیٰ کے ذلے کے اندر پولیس چرس بیچ رہی ہے دوائیاں مارکٹ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ اس وقت برباد ہو چکا ہے اور بربادی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو کیا بلدیاتی الیکشن اور اگلے عام انتخابات میں آپ کو امید ہے کہ آپ کی کارکردگی ایسی رہی کہ عوام آپ کا چناؤ کریں گے دیکھئے اس وقت بھی صورتحالی ہے اس وقت پچھلے دوزار اٹھارہ میں تیرہ سیٹے اگر الیکٹڈ سیٹے پوزیشن کے پاس ہوتی ہیں ادر دن پی پی ہوتی تو ٹوٹل اس وقت سولہ سیٹوں کا فرق ہے سکسٹی نائن اپوزیشن ہے نائنٹی نائن پیپلز پارٹی ہے ایٹی فائی میں جاؤتی ہے سولہ سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سیٹ پہ وہ بھی جیتے ہوئے ہیں میں پوری بات کرلو میں آپ کی سوال کے جواب دے دوں اس کے بات جی جی میں آپ کی سوال کے جواب دے دوں اس کے بات مندو خیل صاحب بولے بیچ میں نہیں بول رہے ان محترم میں وہ بھی مار لیے دیکھئے تیرہ سیٹوں کا صرف فرق ہے اور انشاءاللہ اگلا چیف منسٹر عمران خان کا سپائی ہوگا سندھ کا لوگل گورنمنٹ سسٹم تحریک انصاف جیتے گی الحمدللہ پیپلز پارٹی کو سندھ سے صفایہ ہو جائے گا اگلی گورنمنٹ سندھ میں تحریک انصاف کی ہوگی اور انشاءاللہ کارچی کا مہر بھی مارا ہوگا اور اگلا وزیرالہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہوگا چل دیکھیں میکشری بتاؤ مہترم میں آپ کو دیکھو آلی مہادیشیا گوگل کی بار کر رہے ہیں میں آپ کا اسپطالوں کا نام بتا ہے شیئروں کا نام بتا ہے اس کو بھی چھوڑیے میرے آلکے میں چھے مہنے پہلے جا پندر دن پہلے پارٹی نے مجھے بیجا تینتی سال میں ہمارا کوئی وہاں سے بندہ نہیں جیتا ہے میں پچھلے الیکشن میں چھٹے نمبر پہ تھا پیٹی آئی پہلے نمبر دو کیونکہ پندر دن پہلے مجھے بیجا آج میں پہلے نمبر پہ پیٹی آئی چھٹے نمبر پہ یہ دیکھو فرق ہے یہ کراچی شہر کی بات بتا رو آپ کو ایک سال پہلے یوسف بلوچ ہمارے ملیر سے وہ زمنی بیجی چکیا ہے اس سے پہلے بیجی جبکہ یہ سیر دس سال سے ایمکیوں کے پاس تھا تو میں تو آپ کو فگر بتا رو پورا اور پھر اس کو بھی چھوڑی ابھی جو کٹومنٹ کا الیکشن ہوا علی مادری شیخ صاحب جس جگہ میں رہتے ہیں وہاں کٹومنٹ کلیفٹن بورٹ کے دس سیٹوں میں جہاں ان کا گورنر صدر پاکستان علی مادری شیخ صاحب فیصل وارڈا علی زیدی سمیت انیس رینوارت ہے وہاں میں چار سیٹے لیے پیٹی آئی نے دو لیے پشاور کے کٹومنٹ کے پانچ سیٹوں میں پیپس پارڈی ہیں دو لیے پیٹی آئی نے ایک لیے او بھائی یہ تو میں ابھی کا فگر بتا رو آپ کو یہ کونسی ہے گدہ گاڑی دوسری کی بات کر رہے ہمارے سامنے میں تو آپ کو اسپتالوں کا نام بتا رہا ہوں چادر بندوخیل صاحب آپ نے سیٹے جیتی ہیں جہاں جیتی ہیں وہاں ہاری بھی پنجاب کے اندر آپ وہ پوزیشن نہیں لے سکے جنوبی پنجاب میں جس کا آپ کا دعویٰ تھا ساری سیاسی جماعتیں آپ کے محالف ہو چکی ہیں سار سیاسی جماعتیں آپ کے لڑائی شروع ہو چکی ہیں آپ بتائیں آگے آنے والی الیکشن میں کس طرح سربائیو کریں گے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ساری سیاسی پارٹیاں مخالف ہو چکی ہیں تو ہمارے تو گروت پڑھ رہی ہے تین تیس سال بعد پیپلز پارٹی میں میری سیڈ نکالی ہے پنجاب میں لاہور میں ساڑھے پانچ زار سے ہمارے ساڑھے بتی زار اوڑ بڑھ گئے کشمیر میں ہمارے سیکرڈ پوزیشن نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت میں نہ ہوتے بھی آپ اپوزیشن ہے تو تمام جماعتیں اگر آپ کے مخالف ہیں تو وہ آپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ ہیں تو یہ پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں اگلے بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں سرے فہرس کون رہتا ہے بہت شکریہ قادر مندوخ خیل صاحب اور حلیم عدل شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین لیگر سیاسی منظرات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سٹے ویداز بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آبدی ناظرین ایک مہینے بعد حکومت کو کچھ اچھی توقعات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی گروت کے حوالے سے بھی ہیں ملکی معیشت میں گروت کے حوالے سے بھی ہیں اور ملکی سیاسی صورتحال میں بھی اوپر آنے کے حوالے سے ہیں وہ جو توقعات ہیں اس پہ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بیس کیا ہے یہ جانتے ہیں رانا صاحب سے رانا صاحب آج کی جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس کیبنٹ میٹنگ میں بہت سے وفاقی وزراء کو ٹاسک سونپا گیا ہے ٹاسک میں پوزیٹف جو رویہ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملا ہے تو آپ کی اطلاعات کیا ہے اس بارے دیکھیں یا صرف تحریک انصاف بلحسوس وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ فائنل کر چکے ہیں تیز ترین انگس کے وہ جسے ہم کہتے ہیں ٹی ٹونٹی بھی نہیں ٹی ٹین ٹی ٹین کھیننا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے دونوں صوبے خاص کار پنجاب اور کے پی کے ان کے وزراء ان کے وزیروں کو اور اس کا باب فاقی قبینا کرکان کو یہ واضح دور پر کہہ دیا ہے کہ اب آپ جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں ہم اسی طرح کی سہولتیں ملیں گی اتنا ہی ریلیف ہم عوام کو دینے کی کوشش کریں گے لیکن آپ یہ نے دیکھنا یہ ہے کہ ریلیف دینے کی کوشش کے باوجود ریلیف کیوں نہیں پہنچ رہا کون سا وزیر جو ہے وہ ریلیف جس کی بزارت میں نہیں پہنچ رہا وہ اپنی بیوروکریسی کیا گے یا اپنے دیگر عملے کیا گے بے بس ہے وہ وہاں پر نہ پہنچنا جتنا قصور اس کی بیوروکریسی کا ہوگا اتنا ہی اس کا ہوگا اب آخری واننگ ہے تیز ہو جائے اب تحریک کے انصاف جس طرح آپ نے کل دیکھا وزیراعظم نے لاہور میں نوجوان اس کا پروگرام وہاں پہ تین ایونٹ سے جن کا افتاد کیا گونر ہاؤس کے اندر میں بھی وہیں پہ تھا تو بڑے پورا اعتماد تھے اور اس کے بعد ان کی جو ٹیمیں وہاں پہ متحرک ہوئی جس ایک ایک جگہ ہیلتھ کارڈ لے کر جائیں گے اس کے بعد مہنگائی کارڈ جو ہے جس کو ختم کرنا سستا راشن کارڈ جو ہے وہ بھی اس کے لئے بھی آج انہوں نے گلی گلی محلے محلے شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی سبزیاں آج سبزیوں کے ریٹوں میں بھی کافی فرق آیا یعنی وہ ٹیماتر جو ہم دو سو سے سو سو سے آج ٹیماتر آلو اور ملکی تینوں کی قیمت میں کافی نیچے آنے شروع ہو گئے باقی چیزوں میں بھی ان کے بقول یہ ہے کہ باقی چیزوں میں بھی آئے گئے اور وہ کہتے ہیں ہمارا ٹارگر یہ ہے کہ ہم نے جتنے کرور خاندانوں کو سستا راشن دینا ہے سستا راشن کارڈ دینا ہے ہم اس کو ایک مہینے کے اندر اندر پہنچا دیں ہیلتھ کارڈ پہنچا دیں جب یہ دونوں چیزیں بچا دیں گے تو ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگر ایک کرور خاندان بھی تحریک انصاف کے اس کام سے مطمئن ہو جاتا ہے تو ایک کرور کا مطلب ہے دس کرور گیارہ کرور لوگ اس خاندان میں دس لوگ بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھ بھی ہو سکتے ہیں اس طرح انہوں نے ایک اندازہ لگا ہے کہ اس سے ہماری گروت بھرے گی اس سے ہماری پوزیشن بہتر ہوگی اور ہم اپوزیشن کا جواب دے سکیں گے اس پر ایک چیز بڑی اثر جو اہم چیز ہے اس پر یہ بھی کہا گیا کہ آخر کار وہ کون سے ناصر ہے کہ تمام تار اکنامات کے باوجود کامیاب نہیں ہونے دیتے تمام تار اکنامات کے باوجود وہ بات جو ہوتی ہی نہیں اس کو باہر بنا کر کون پیش کرتا ہے تو اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ایسے بیوروکریٹس اور ایسے ہمارے ہی ارکان جو باہر یہ چیزیں پہنچاتے ہیں جو باہر اطلاعات پہنچاتے ہیں ایسے سرکار افسران جو باہر ایسی فعائیں بھلاتے ہیں کہ جس سے حکومت کے خلاف ایک مومنٹ بنتی ہے تو اس پر انہوں نے کہا ہم نے بڑا سخت ایکشن لے اور اب معافی نہ دیں نہ کسی وزیر کو نہ کسی مشیر کو نہ کسی اور کو سب کو اپنا کام کرنا پڑے گا خاص کر انہوں نے اپنے تنظیمی عدد داران کو کہا کہ ان کو احمیت دینی شروع کرے اور میں آپ کو ایک بڑی بات ہوتا دوں آپ کو پتہ نا آج ایک ایسے حبر گردش کرنا شروع کر دی کہ جناب آج پنجاب کی جو اجلاس ہوا ہے جو اس میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ایجی پنجاب کو تبدیل کیا جائے گا اچھا اجنڈے میں کچھ اور تھا شامل تھی اس نے اسی طرح لگتا تھا لیکن وہ چیزیں باہر کسی نہ نکلیں اس پر بھی وزیر آزم نے بھی دیکھا اور ان کی وزیر آلہ پنجاب ریوی حسان خاور بہت بہت متحرک ہیں جو وزیر ان کے ترجمان پنجاب بہت متحرک ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بڑے دیمے اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں انہوں نے بھی اس پر دیکھا تو اب یہ اس نیتیجہ پر پہنچ چکے ہیں انہوں نے کچھ کام سخت کرنے ہیں کچھ لوگوں کی قربانی ہونی ہے جو یہ ساری خرابی پیدا کر رہے ہیں اور یہ وارننگ آخری ہے اور یہ ٹی ٹین جو ہے اس طریقے سے انہوں نے کھیل لے اور ایسا اگر یہ کھیلیں گے تو شاید کامیاب ہو جائیں اگر یہ نہیں کھیلیں گے دیکھیں بلدیاتی لیکچن ہے اس میں ریزلٹ آنے ہی آنے اس میں دیر نہیں کرنے ہی انہوں نے ریزلٹ فور ہی آنے ہیں انہی دسمبر سے شروع ہو گیا تو انہی دسمبر سے جو کام شروع ہو رہا ہے آپ کے سمجھ دیں جو کی پی کے ایک ایسا اگرزلٹ ہوگا وہ پنجاب میں احسر انداز نہیں ہوگا وہ سندھ میں احسر انداز نہیں ہوگا کی پی کے سے نکلنے والا ارزلٹ باقی تینوں صوبوں میں اس کی جو گردی شور ہوگا یہ تو ایک پورا منظم طریقہ ایک آرہے جو وضع کر لیا گیا اب اسی پہ عمل درامت کرنا ہے یہ تو حکومت نے اپنا اپنی جو حکمت عملی بنائی اب اس کی ایگزیکیوشن دیکھنی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کس نہج تک پہنچو گئے ہیں پاکستان مسلملی کافی یہ کہتی ہے کہ نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا فائدہ ہوگا تو دونوں کا ہوگا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جس جگہ بھی مسالحت کاری ہم نے کی ہماری قدر نہیں کی گئی نہیں اچھا یہ بات تو درست کی ہے انہوں نے وزادار آدمی ہیں چودی پرویز علیہ صاحب چودی شجاد حسین صاحب اللہ انہیں صحت کاملہ تا فرمائے بیمار ہیں لیکن چودی پرویز علیہ صاحب یہ بڑے وزادار آدمی ہیں جہاں پر آپ نے ناممکن مسئلے کو حل کرانا ہونا تو ان کو بے دیں یہ مسئلے حل کرالیتے ہیں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے یا سر جن کے لیے ان کے دروازے یا ان کے لیے ان کے دروازے نہیں کھلے دونوں تر طرح سے مثلا کھلنے کے مطلب ہے یہ جہاں جاتے ہیں وزاداری سے ایک کام کروا لیتے ہیں حکومت کی چھے دفعہ یہ تو دو دفعہ کا ذکر کیا ہے نا میرے پاس اطلاع ہے چھے دفعہ چودی پرویز علیہ نے حکومت کی مشکلات کو حل کروایا ہے ہاں اندرونی طور پر اور آج مجاب میں بغاوت رکی ہوئی ہے نا اس کا سیرہ چودی پرویز علیہ کے سارے یہ میں بالکل آپ کو یہ مصد کا چیز ہے کہہ رہا تو بات تو ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک فریق سے سارے مسئلے حل کروا رہے ہیں مشکل آتی ہے وہ آپ کے ساتھ کھرا ہو جاتا ہے پریشانی آتی ہے وہ آپ کی پریشانی حل کرنے چلا جاتا ہے اور جب وہ اپنا حصہ اچھا وہ حصہ پیسے تو نہیں مانگ رہے وہ حصہ یہ مانگتے ہیں جہاں جہاں پہ ان کے لوگ موجود ہیں بھئی آپ نے ترقیہ دی فنڈ دینے ہیں آپ نے وہاں پہ انتظامیہ کی تبدیلی اور دیگر معاملات ہے اگر ایک جگہ پر ایسا آپ کوئی افسر لگا دیتے ہیں جو ان کے لوگوں کو صرف تنگ کرتا ہے جو بات نہیں مانتا یہ عوامی مسئلے لے کے جارتے ہیں وہ حل نہیں کرتا تو یہ تو سیدھا اقزام ہوگا نا کہ جناب ان کو ٹائٹ کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے تو یہ معاملات ہے پرویدلائی صاحب نے بلکو ٹھیک کہی آسر کہ مشکل وقت میں ہم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈوبیں گے تو ہم بھی ڈوبیں گے دیکھیں وہ تو اتنے درے باز آدمی ہے اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو ان کے مطالبے کیا ہو سکتے ہیں وزارت اللہ وہ مانگ نہیں رہے آپ سے وہ آپ سے اپنی وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ سے تیہ ہوئی ہیں اب اس میں ہوتا کہ یاسرب آپ کو کلیر کرو اس میں کچھ وزارہ اپنی کارگردگی دکھاتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر اپنی تھوڑی سی ایکو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جناب مسئلہ فسا رہے اور جب مسئلہ فسا رہے گا تو ہماری بھی ویلیو بنے گی میرے پاس چند ایسے وزارہ کے نام ہے جو صبح سے لے کر شام تک چودری برادران کے خلاف صرف پراپوگنڈا کرتے ہیں صرف پراپوگنڈا اور کوئی کام نہیں ان کو چہاں بیٹھنے انہوں نے چودری برادران کے خلاف کرنا جبکہ چودری برادران جو ہیں وہ جو بات کرتے ہیں کھلکے کرتے ہیں ان کو گلہ تھا انہوں نے کھلکے کرتے ہیں اس کے باب جب تو کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ کو نہیں پتا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج سب علی زرداری صاحب جب یہ لاہور آئے ہوئے تھے تو کئی آفرز دی گئی ان چودری پرویز لائی صاحب کو یہ تو ماضی کریم آپ کو پتا ہے ماضی میں آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے آفرز آئی ہیں ان کو انہوں نے واضح کہا کہ ہم نے جب تک جو کمیٹمنٹ کی ہے اسے ہم پوری کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا ان کے ساتھ گزارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پھر ہم فیصلے کریں گے جو فیصلے کریں گے وہ پیچھے بیٹھ کے نہیں کریں گے اوپن کریں گے اور سب کے سامنے کریں گے تو اب اتنا گلہ تو بنتا ہے اور اگر اب بھی انہوں نے اپنے اتحادیوں کو راضی نہ کیا یا سر میرے پاس تو اطلاع یہ ہے کہ اتحادیوں کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بلدیہ کی انتحاواد میں گجرار منڈی بہاودین اٹک سرگودہ اور لالا موسیٰ ان جگہوں پہ جو ان کی ہے ڈیمانڈ جہاں پہ بلدیاتی ہیں خوشاب ان جگہوں پہ ان کے لوگوں کو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اتحادیوں کو راضی کیا گیا ان تین سالوں میں شارٹ ٹائم کے لیے کیا گیا دیکھیں بلکل اسی طرح کیا گیا اس معامل میں تو صرف ایک شخص ہے جو ماسٹر تھا اس کا نام تھا آصف علی زرداری اس کو بتا تھا میں نے اپنے ساتھیوں کس طرح منان ہے لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم جتنی مرضی کوشش کر لے نیچے بھی تو کھیلنا چاہیے نا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیم کے ایک بہترین کھلاری کے ساتھ آپ پورا میں جیت جائیں ایسا نہیں ہوتا ٹیم میں کم از کم سات کھلاری اچھی ہوں تو میں جیتا جاتا ہے آج تک کوئی ایک اتحادی ایسا ہے جسے کوئی گلہ نہیں رہا وہ شیخ رشید صاحب ہے اس کے علاوات سب کوئی گلے رہے ہیں نہیں شیر شید صاحب کوئی بڑے گلے ہیں یہ نہ کہیں شیخ صاحب آ کے سامنے نہیں کہتے لیکن بہت گلے ہیں شیخ صاحب کو بھی لیکن شیخ صاحب کے جتنے گلے ہیں اس سے زیادہ شیخ صاحب کی موجے ہیں یا نہیں موجے ہیں تو مجھے بتا ہے اس سے زیادہ موجے ہیں لیکن چودری برادران جو ہیں وہ آج بلکل درست بات کی ہے پرویز الہی صاحب نے اور چودری پرویز الہی کے ساتھ ان کو اپنے اتحاد کو قیم رکھنا ہوگا یہ نہ صرف پنجاب کے لیے وفاق کے لیے بھی ہے اور تاکہ ان کے یہ ایک تاثر بھی جائے کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ آنے والے وقتوں میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور اس کے لیے وزیراعظم پاکستان جو ہے ان کو خود اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اگر وہ آپ سمجھیں کہ نیچے کچھ لوگ یہ سب کچھ کر لیں گے تو نیچے والے کام کم کرتے ہیں بگارتے زیادے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف نے صرف کریڈٹ ہی لینا ہے اور اپنے نام کا ہی لینا ہے تو پھر جو فیصلے کیے گئے ہیں اسی پر منوان عمل کریں لیکن اگر گوڈ گورننس پر کام کرنا ہے تو پھر اتحادیوں کے بھی جو مطالبات ہیں اس پر بھی عمل درامت کرنا ہوگا اس پر بھی نظرہ ثانی کرنی ہوگی تاکہ بہتر فیصلے ہو سکیں اور حکومت بہتر طریقے سے آگے چل سکیں ناظرین دیلا سٹار سے مجھے عاریم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان